اسلام علیکم دوستو میں انیس فجر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں انیس اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ندیم بھائی بلیانکا نسٹرکشن آج ہم بات کریں گے ندیم بھائی سے میواد کے جو یہ اہم مددہ ہے جو یہ دنگا ہوا ہے میواد میں اس کو لے کر آج ہم بات کریں گے تو ندیم بھائی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں ندیم بھائی جی الحمدلیلہ بہت بڑی ہے تو ندیم بھائی جو یہ دنگا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مددہ کس وجہ سے ہوا ہے کون ہی اس کا ذیمہ دار سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا جو یہ دنگا ہوا ہے یہ ہمارے بھائی چارے کے لیے اور ہماری میواد کے لیے بہت ہی گلت اور گلت سمیہ پہ یہ کچھ عبدروی لوگوں نے کیا ہے جو دنگا بہت گلت کیا ہے اس میں جو مین مکھے جو کارن ہے وہ جو یہ بجرنگ گل کے جو کاریے کرتا ہے ایک تو بٹو اور ایک ہے مونو مانی سر ان لوگوں نے جو یہ بھڑکاؤں جو بھاسن دیئے تھے ان کے چلتے میواد میں لوگوں کو کروہ دایا اور جن کے چلتے لوگ بھڑکے ہوئے تھے اور ہمارے یہاں کے لیڈروں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ لوگ مت آؤ یہاں پہ لوگ بھڑکے ہوئے ہیں پھر بھی یہ لوگ آئے ادھر سے اچھا تو جیسے جو مونو مانی سر نے دو دن پہلے یہاں سے آنے سے پہلے اپنا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر ڈالا تھا مطلب جس میں اس نے کہا تھا کہ میں میواد آ رہا ہوں میری پوری ٹیم میواد آ رہی ہے ہم مندروں میں جائیں گے میواد میں پوزہ کریں گے جو یہ بھاسن دیا تھا اس نے تو اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس نے بھڑکا ہو جو بھاسن دیا ہے ان کی جو چالے میواد کو بدنام کرنے کے لیے ہیں میواد کو ان لوگوں نے ٹارگیٹ کر رکھا ہے اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے سمیں میں بڑے بڑے نیوز چینلوں پہ میواد کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساجیس رچی گئی ہے یہ آپ کو اس میں راجنیت ہی لگتی ہے بلکل اس میں رہا دیا ناصر بی جے پی سرکار کا آنے والے سمیں میں صفائیہ ہوتے تھا پھر یہ پری پلان کیا ہے بی جے پی بلکل یہ پری پلاننگ لگ رہی ہے تو میواد تو ایک ایسا علاقہ ہے آپ دیکھتے ہیں میواد میں تو محبت بھائی چارہ ہے اندو مسلم سب رہتے ہیں آپ بھائی چارے سے رہتے ہیں لیکن اگر یہ جس طرح کی میڈیو ان لوگوں نے سوسل میڈیا پہ ڈالی تھی اگر یہ کہتے ہم میواد آ رہے ہیں ہمارے ساتھ دین امیواد ہی بھائیوں ہم اپنی یاترہ سخصان تک ساتھ نکالنا چاہتے ہیں کیا ایسا ممکن ہو جاتا اگر اس طریقے کی بلکل آج سے پہلے بھی بہت ساری ریلیاں گئی بہت سارے ان کے جلوس نکڑے بہت سارے انہوں نے یاترہ ہیں کہ آج تک کسی کو کوئی دکھت نہیں ہوئی مواد تو آگے بھائی چارے میں سب سے پہلے آگے آتا ہے اور ہمارے یوت لوگ روڑوں پہ آکے سواگت کرتے ہیں ان لوگوں کا پر سب ہی لوگ ایسے نہیں ہیں ان یاترہوں میں چند لوگ تھے ہم سب ہندو بھائیوں کی ہے نہیں کہہ رہے اس یاترہ میں سارے لوگ اسی مقصد سائے تھے ہم لوگ تو آمن چاہتے ہیں بہت ہم جھگڑا چاہتے ہی نہیں ہے فساد تو یہی لوگ چاہتے ہیں تو جیسے ہی جس دن 31 جولائے کو صبح جب ان کی یاترہ شروع ہوئی تھی ایک بٹو نام کا ویکتی ہے جس نے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنی اس نے یہ کہا تھا کہ میں میواد آ رہا ہوں میں چیلنج دے رہا ہوں یہ مت کہنا کہ میں بتا کے نہیں آ رہا میں کہہ کے آ رہا ہوں اعلان کر کے آ رہا ہوں تم میرے سواگت کے لئے تیار رہنا اور میں میواد کا جیزہ آ رہا ہے اپنے پھول مالاؤں سے میرا سواگت کرنا تو اس طریقے کی بھاسن باجی اس نے کی تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے میں بتا رہا ہوں کہ یہ پری پلاننگ تھی اسی طریقے سے پری پلاننگ کی گئی تھی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمان چاہتے ہیں ہمارے جو میوکوں میں یہ لوگوں کا استقبال بہت اچھے سے کرتی ہے میمان نوازی اچھے سے کرتی ہے میمان نوازی میں میمان جانی چاہتی ہے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ بڑے کی نہیں رہے بڑے کی نہیں رہے کوشش کی انہوں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا مارا میوکو میو پھر بھی کچھ نہیں کر رہے تھے گڑگاوہ میں ڈرائیوروں کو تنگ کر رہے ہیں کبھی گور اکشہ کے نام پہ مار دینا لوگوں کو پریسان کر ہی رہے تھے پر پھر بھی لوگ سان تھے اب انہوں نے جب لگا کیے تو بھائی بلکل سان تھے تو انہوں نے یہ پلاننگ رچی بھائی کسی طریقے سے بڑھ کر میوات بھائی یہ کہہ رہا ہے میوات میں 24% ہندو کے بھی آبادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہندو کا بھی جی جا ہے سب کا تو یہ تو بھائی ہمارے میوات میں جو ہندو بھائی رہے ہیں ان کو بھی سوچنے چاہیے کہ بھائی ایسا تھوڑی کہہ سکتا ہے اچھا جو میوات میں جو یہ دنگا ہوا ہے اس کے ذمہ دار مطلب یہ دو ہی شخص ہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جی اس میں راج نیتی بیجے پی سرکار جمعہ دار ہیں اچھا پلانی گئے پلانی گئے کیونکہ پلیس جو بل تھا اس طریقے سے تینات نہیں تھا جس طریقے سے افوائیں اٹھ رہی تھی کہ یہ لوگ اس طریقے سے آ رہے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ اگر پلیس کو یہ خبر تھی کہ ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں تو پلیس کو یہ چیزیں ناکبندی رکھنی تھی ہر جگہ پر مطلب سرکچا ویک تھی سرکچا بلکل کم جو تھی پتا تھا ان کو یہاں پر ریلی نکالنے والے پلیس جو پلیس جو بلکل کم گئے پھر بجی پی سرکار یہاں پر سرکچا مہایا کیوں نہیں کرائی کیونکہ اس میں پلیس پلاننگ تھی اور یہ بجی پی سرکار ہی چاہتی ہے کہ دنگیں ہو اچھا تو ابھی جیسے ہی اس نے ویڈیو ڈالا تھا مونو مانے سر نے اس کے ترنج پاد ایک سردہام کھان ہے جو وہاں گئی رہنے والا راجستان نگر ویدھان سبگا اس کو بھی مار دیا تھا اور اس سے تین چار دن پہلے سیخل ہے جو ٹیکری گاؤں کرے ہیں اس کو بھی مار دیا تھا پانچ مہینے پہلے جنہیں ناصر کو بھی اس طریقے سے زندگی زلا دیا تھا آپ سب کو پتائیں مونو مانے سر ان کے اوپر ان کا سب کا آروپ لگایا گیا تھا ان کی پریوار والوں کی طرف سے تو مطلب اس کے ذمہ دار آپ ان کو ہی مانتے ہیں سرکار کو اور ان کو بلکل میں تو سرکار کو ذمہ دار مانتا ہوں کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ عرشت نہیں ہوا ان کو اب تک عرشت کر رہے تھے پولیس آئی تھی یہاں پہ بھارت پرکی کہہ رہے تھے نو میں پولیس آئی تھی عرشت کرنے کیا تھے پولیس آئی تھی یا نہیں آئی تھی اس کو کنفرم نہیں کہہ جا سکتا کہ ہم نے انکوائری کی تو ہمیں پتہ لگے کہ نہیں ہوئی تھی تو یہ دیں بھائی جنہوں نے بتایا اپنی رائے دیویگتی کے طرح آخر میں آپ ہمارے جو ہمارے سبسکرائب کریں ان کے بارے میں کیا کہنے چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی انیس اوفیسیل جو چینل ہے یہ میرے انورود ہے آپ لوگوں سے کی زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا السلام علیکم جائے ہند